ملدی عظمہ کراچی کے حکام کی احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف انتقامی کاروائیں میر کراچی اور مینسپل کمیشنر نے مدت ملازمت میں توسیع اور تنخواہوں کا مطالبہ کرنے والے سیکڑوں ملازمین کو بغیر تنخواہیں دیئے نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے محکمہ ایچ آر ایم نے حکام کی ادایت پر بدھ کی شام ملازمین کو فارغ کرنے کا حکم نامات جاری کر دیا ہے کیم سی حکام نے عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے سیکڑوں ملازمین کا ایک دن میں بے روزکار ہونے کی ذمہ داری سن حکومت اور بدھ کے روز ہونے والے احتجاج کی سازش کا الزام پاک سرزمین پارٹی پر تھوک دیا نکالے گئے ملازمین نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز کیم سی کے دو سو سے زائد عارض ملازمین کے مدت ملازمت میں توسی اور چھ ماہ کی تنخواہوں کی ادایگی کے لیے مظاہرے پر میر کراچی اور میونسپل کمیشنر نے نہ صرف شدید برہمی کا اظہار کیا بلکہ احتجاجی مظاہرین کے جانے کے بعد بدھ کی شام ہی ملازمین کے خلاف انتقامی کاربائی کرتے ہوئے محکمہ ایچ آر ایم کو احتجاج کرنے والے ملازمین سمیت کیم سی کے تمام محکموں میں کام کرنے والے سینکڑوں ایسے ملازمین میں جن کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے اوری طور پر نوکریوں سے فارغ کرنے کی ہدایات چاری کی جس پر عمل درامت کرتے ہوئے بدھ کی شام ہی محکمہ ایچ آر ایم نے ایک حکم نامہ جاری کر کے کیم سی کے تمام محکموں سربراہوں کو احکامات دیئے ہیں کہ حکام بالا نے کیم سی کے تمام محکموں میں کام کرنے والے ایسے آرزی ملازمین جن کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے ان کو فوری طور پر نوکریوں سے فارغ کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں حکام کی ہدایات کے مطابق جب تک حکومت سندھ کی جانب سے ملازمین کو دو سال پر عرضی طور پر بھرتی کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی کسی بھی ایسے ملازم سے مزید کام نہیں لیا جائے جس کی مدد ملازمت پوری ہو چکی ہے تاہم حکم نامے میں ملازمین کی تنفاہوں کی مد میں واجبات کی ادائیگی کے بارے میں کسی قسم کی ہدایات نہیں دی گئی ہیں اس حوالے سے کیم سی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کبود کے روز ملازمین کے احتجاج پر میئر کراچی اور منسپل کمیشنر سمیت کئی افسران نے نہ صرف شدید برہمی کا اظہار کیا تھا بلکہ احتجاج کو پی ایس پی کی میئر کے خلاف سازش قرار دیا تھا دوسری جانب تنخواہوں کے بعد ملازمت سے فارغ کیے گئے ملازمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ ہم سے مستقل کرنے کا کہہ کر چھ ماہ تک کام لیا جاتا رہا اگر حکومت سندھ کی ایم سی کو ملازم رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی تو اسی وقت ہمیں بتا دیا جاتا ہماری گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا چکا ہے میئر کراچی اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہیں میئر کراچی صاحب سے ہماری کئی مردوں کو دکات ہوئی ہے بات بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک رائٹنگ کے اندر ایک اپیل دیتی ہم نے کانٹیک ملازمین کے حوالے سے 23 فروری 2017 کو لیکن 23 فروری 2017 سے آج جو ہے وہ پورا ایک سال اور ایک مہینہ گزر چکا ہے لیکن اس پہ کوئی بھی کاروائی اور کوئی بھی اپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے ہونا تو یہ چاہیے دے کہ کانٹیک اپلائیس کو فیل فور جو ہے وہ مستقل کرتے لیکن وہ مسلسل ہم لوگوں کو لولی پاپ دے کر بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی حوالے سے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ٹائم پر آئے ہیں وقت پر آئے ہیں ہم لوگ اب ٹائم پر بھی آ رہے ہیں وقت پر بھی آ رہے ہیں مکمل ٹائم بھی دے رہے ہیں پانچ پانچ چھے چھے بجے تک ہم لوگ اپنا ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور بینگ آئے ہیں ایئر ایپی کے حوالے سے ہمارا جو آپریشن چلتا ہے آؤڈور آپریشن چلتا ہے بازاروں کے حوالے سے اس میں بھی تمام اپلائیس ایکٹیو ہیں ملازمین نے پاکستان چیف جسٹس سندھائی کورٹ سے کیم سی حکام کا سیکڑوں ملازمین سے بغیر تنخوا دیئے کام لینے اور واجبات کی ادائیگی کے بغیر نوکیوں سے نکالنے پر از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے